اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کہ کائن ماسٹر میں آپ ویڈیو کو کروپ کیسے کر سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ آتا ہے کہ جب وہ ویڈیو کو کروپ کرنے لگتے ہیں تو وہاں ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا تو میں اس کا ریزن آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہ ایک سکسین میں نائن کی ہم پروژیکٹ ریز کر لیتے ہیں یہاں سے اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دیکھیں اگر میں ڈائریکٹلی ہی اپنی کوئی بھی ایک ویڈیو ایمپورٹ کروں میں آپ کو دکھایا تھا ہوں یہاں پہ پرس کریں یہ کیمرا کا پورڈر ہے یہاں سے میں یہ ویڈیو ایمپورٹ کر لیتا ہوں اب اگر میں اس ویڈیو کو کروپ کرنا چاہوں یہ دیکھیں میں اگر اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ایڈٹنگ میں جا کے اب یہاں میرے پاس سائیڈ بار میں کہیں پر بھی کروپ کا جو آپشن ہے وہ اویلبل نہیں ہے اور کافی زیادہ مسئلہ آتا ہے تو اب لوگ پریشان ہوتے ہیں جس میں کروپ کیا کیسے جائے کائن ماسٹر میں اگر آپ ویڈیو کو کروپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جس ویڈیو کو آپ نے کروپ کرنا ہے ایزا لیئر آپ کو ایمپورٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ یہ لیئر اور اس کے بعد آپ کو ایمپورٹ کرنا ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں دیکھیں پہلے آپ جو آپ کی بیسک ویڈیو ہے سمپل طریقہ سے سمجھا رہا ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے اب آپ نے یہاں پہ دیکھیں میڈیا میں جانا ہے یہاں سے آپ ایمیج ایسٹس میں جائیں ایک بیگراؤنڈ یہاں پہ جو ایمیج ہے وہ ایمپورٹ کر لیجئے یہ آپ کے پاس ٹائم لائن میں آ گیا ٹھیک ہے اس کی ڈیوریشن آپ جتنی چینج کرنا چاہئے کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ اس کی اتنی کر لیتے ہیں یہ ڈیوریشن ٹھیک ہے اب یہاں سے جس ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے آپ وہ ویڈیو ایز ای لیئر ایمپورٹ کریں گے تو میں لیئر کے اوپر کلک کروں گا یہاں سے میڈیا کے اوپر جائیں گے اب یہاں سے میں ویڈیو میں چلے جاتا ہوں اور کیمرہ میں جا کے فرس کریں کہ میں نے اس ویڈیو کو کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس والی ویڈیو کو ایمپورٹ کر لوں گا اب یہ ویڈیو میرے پاس دیکھئے ایز ای لیئر یہاں پہ آ چکی ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ایز ای لیئر میں نے یہاں پہ ایمپورٹ کی ہے اب اس ویڈیو کو میں جب سلیکٹ کروں گا تو یہاں سے دیکھیں رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ تمام آپشنز آ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے یہ dropping کا جو ہے میرے پاس tools show ہو رہا ہے تو میں crop کے اوپر click کروں گا اب یہاں سے میں اس ویڈیو کو easily crop کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو جتنا crop کرنا چاہوں میں easily یہاں پہ اس کو crop کر سکتا ہوں اور یہ تمام میرے پاس یہاں پہ options آ رہے ہیں اب crop کے علاوہ اگر اس کو mask بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پر mask کا option ہے اور یہاں پہ shape اب یہاں سے ہم اس کی different shapes جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اب یہاں سے ایزلی آپ جیسے بھی اس کو چاہیں جہاں پر بھی موف کرنا چاہیں موف کر لیجئے آپ کے پاس یہ آپشن آ جاتے ہیں اگر آپ نے شیپ میں یہاں پر کوئی بھی نہیں دینی ہے تو آپ بیک چلے جائیں یہاں سے ٹھیک ہے ہم یہاں سے ماس پر آپشن ہے اس کو ہٹا رہتے ہیں یہ ہماری ویڈیو یہاں پر ایزلی کروپ ہو چکی ہے اور ہم اس کو جتنا بھی یہاں پر زوم کرنا چاہیں یا کہیں پر بھی موف کرنا چاہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر بیک چلے جاتے ہیں اب یہ ہماری ویڈیو ہے یہاں ہم نے اس کو کروپ کر لیا تو یہ آپ کی ویڈیو کروپ ہو گیا یعنی کہ پہلے آپ کو جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ایمیج سیکٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے جو ویڈیو کرنی ہے اس کو ایزلیر آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے اب اگر فرض کریں گے آپ کی ویڈیو کی لیندھ یہ زیادہ ہے اور آپ کی جو ایمیج ہے اس کی لیندھ کم ہے تو آپ سیمپل یہاں سے اس جگہ سے ٹیپ کیجئے اور ایسے اس کو آپ جو ہیں بیک گراؤنڈ ایمیج کا سائز انکریز کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی جو ویڈیو پوری آئے گیا اب یہاں پہ تک ہماری جیسے ویڈیو آ رہی ہے تو ہم اس کو ایمیج کو بھی بیک گراؤنڈ کی طور پر یہاں تک لے آتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بہت کی آسانی سے اپنی ویڈیوز کو کائن ماسٹر میں کراپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسرائب برور کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے آپ نے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ